خوشبو کے سفر میں دن گزرتے رہے سادی میں ایک نمائی تبدیلی نظر آئی اس کی شوکی ختم ہوتی جا رہی تھی اس کے مزاج میں سنجیدگی آگئی تھی اور وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی الہی بخش جانتا تھا کہ ماں باپ کے جھکڑوں کا وہ بہت زیادہ اثر لیتی ہے اب ڈرائیف کے دوران وہ گفتگو بھی کم کرتی تھی البتہ اس کا رویہ اب بھی پہلے جیسا ہی تھا لہجے میں وہی مٹھاس انداز میں وہی اپنائیت مرد کتنے خوشخصمت ہوتے ہیں اور عورتیں کتنی پابند الہی بخش کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے یہ خیال کیوں آیا آپ کو اپنے گھر میں اپنے علاقے میں تمہیں عزت اور سکھ نہیں ملا تو تم کتنی آسانی سے گھر چھوڑ آئے تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی آپ ٹھیک کہتی ہیں لیکن پھر بھی یہاں عورتوں کو ہمارے ہاں کے مخابلے میں بہت زیادہ آزادی ہے سادی کسی سوچ میں پڑ گئی پھر اس نے کہا الہی بخش تم پر میرا زور تو نہیں لیکن چاہتی ہوں کہ تم میری ایک بات مان لو کہیں سادی بی بی میں چاہتی ہوں کہ تم ڈرائیوری چھوڑ دو کوئی اور نوکری کرو پرائیوٹ امتحان دو کم از کم بیے کرو الہی بخش نے نظریں اٹھا کر عقب نمہ میں دیکھا تو سادی نظریں چرانے لگی اور اس نے پوچھا اور تم اپنا رہن سہن ترز زندگی بدلو اور یہی کے ہو رہو کوشش کر کے اپنا گھر بناو چاہے ابتدا میں وہ جھوپڑی ہو پھر اپنا گھر بساؤ الہی بخش اسے حیرت سے دیکھتا رہا میں تمہیں کسی بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں الہی بخش اس لیے کہ تم چھوٹے آدمی نہیں ہو میں چاہتی ہوں کہ تم کسی شہری لڑکی سے شادی کرو کچھ بن کر دکھاؤ ایسا کرو کہ جنہوں نے تمہیں حقیر سمجھا تمہاری عزت کرنے پر مجبور ہو جائیں آپ کی بات کا جواب طویل ہوگا میں ڈرائیور کرتے ہوئے کیسے جواب دے سکتا ہوں الہی بخش نے بے بسی سے کہا وہ اس وقت کالس سے گھر جا رہے تھے ٹھیک ہے تم گاڑی دائیں جانے موڑ لو سادی نے کہا پھر وہ اسے ہدایت دیتی رہی بلاکر اس نے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی رکوا دی چلو گاڑی لوگ کرو یا ہم سکون سے بات کر سکیں گے لیکن سادی بی بی دیر ہو جائے گی بیگم صاحبہ پریشان ہوں گی الہی بخش نے اتجاج کیا ان کے پاس اتنی فرصت نہیں سادی نے تلخی سے کہا آؤ میرے ساتھ ہچکچاتا ہوا الہی بخش اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں چلا گیا اندر نیم تاریخی تھی خوشک ماحول میں بہت دھیمی لائٹس روشن تھی سادی ایک فیملی کیبن کی طرف بڑھ گئی ان کے بیٹھتے ہی ایک باوردی ویٹر منیو کیلئے آ گیا اس نے ایک ایک منیو کارڈ دونوں کی طرف بڑھا دیا الہی بخش کی سمجھی نہیں آیا کہ منیو کارڈ کا کیا کرے سادی دیکھا دیکھی اس نے بھی اسے کھول لیا وہ چھوٹی سی کتاب تھی اس میں کھانوں اور مشروبات وغیرہ کی تفصیل درست تھی پہلے پانی لیاؤ سادی نے ویٹر سے کہا الہی بخش مروب ہو گیا ویٹر کی وردی اسے احساس کم تری میں مبتلا کرنے کے لئے کافی تھی کیا کھاؤگے الہی بخش سادی نے پوچھا سادی بی بی پلیز یہاں مجھے سادی بی بی نہ کہو سادی نے اس کی بات کارڈ دی صرف سادی کہو ورنہ ویٹر مجھے نہ جانے کیا سمجھے گا بہت مشکل کام ہے الہی بخش ہچکچایا میری خاطر کرنا ہوگا سادی نے کہا پھر پوچھا کیا کھاؤگے کھانا تو گھر پر ہی کھاؤں گا سادی بی بی وہ کہتے کہتے رکا میرا مطلب ہے سادی اسے کہنا عجیب لگا لیکن اچھا بھی اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہونے لگی نہیں الہی بخش کھانا یہیں کھائیں گے تو جو جی چاہے منگوالے ویٹر تھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس دے آیا تھا سادی نے اسے آرڈر نوٹ کر آیا وہ چلا گیا سادی بی بی پھر وہی سادی بی بی سادی نے چڑھ کر کہا تم مجھے زلیل کراؤگے نہیں ایسا نہیں ہوگا بس عادت سی ہو گئی ہے نا الہی بخش نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا لیکن سادی بی بی نہیں سادی آپ مجھے گناہگار بنا رہی ہیں میرا نام لینا گناہ ہے تمہارے لیے سادی نے اس پر آنکھیں نکالی ہاں جی میرے نزدیک تو یہ گناہ ہی ہے تم آخر سمجھتے کیا ہو مجھے بس سادی آپ بلند ہیں بہت اونچی آپ آسمان ہیں میں زمین اسی لیے تو کہتی ہوں کہ میں تمہیں کسی بلند مخام پر بڑا آدمی بننا دیکھنا چاہتی ہوں پھر تم مجھے سادی کہو گے اور تمہیں برا بھی نہیں لگے گا ایسا تو کبھی نہیں ہوگا اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا وہ کچھ اور بھی کہتا لیکن ویٹر کھانا لے آیا تھا سادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے منع کر دیا ویٹر کھانا رکھ کر چلا گیا الہی بخش کو چھوڑی کانٹے اور نیپکن کو دیکھ کر وحشت ہونے لگی سادی نے پلیٹ اپنے سامنے رکھ کر اس نے اسے نظرے اٹھا کر دیکھا تو الہی بخش ویسے ہی بیٹھا تھا کیا بات ہے کھانا شروع کرو نا ہاں کباب بھی لے لو میں جس طرح کھانا کھاؤں گا اس میں آپ کی بیزتی ہوگی میں تمہیں سکھا دوں گی مجھے دیکھو یہ کہہ کر سادی نے نیپکن سامنے پھیلایا اور چوری کانٹا سمحال لیا الہی بخش نے بھی اس کی تقلیت کی بہت مشکل لگ رہا ہے سادی نے پوچھا نہیں لیکن اچھا نہیں لگ رہا کیوں الہی بخش کچھ دے سوچتا رہا پھر بولا کھانا کھانا ہمیشہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کھانا کھاتے ہوئے میرا روان روان خدا کا شکر ادا کرتا ہے لیکن آج میں دونوں سے محروم ہو گیا ہوں خوشی سے بھی اور شکر سے بھی اس دیئے کہ یہ تمہارے لیے اس طرح کھانا کھانے کا پہلا موقع ہے اور یہ احساس تمہیں ستا رہا ہے اس کی عادت ہو جائے گی تو کھانا کھاتے ہوئے خوش بھی ہو گے اور خدا کا شکر بھی ادا کرو گے نہیں سادی میں اس طرح کھانا کھانے کا عادی بھی ہو گیا تو مجھے یہ احساس رہے گا کہ میں دوسروں کو دکھانے خوش کرنے کے لیے اس طرح کھانا کھا رہا ہوں ایسے میں خوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور شکر کا خیال بھی دل میں نہیں آسکتا میں آپ کی بات نہیں کرتا لیکن میری حد تک تو یہ بات سچ ہے نا سادی بھی سوچ میں پڑ گئی پھر بولی میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں تم جس طرح چاہو کھانا کھاؤ اس میں مجھے بیزتی محسوس نہیں ہوگی الہی بخش نے چھوڑی کانٹا پلیٹ میں رکھا اور ہاتھ سے کھانا کھانے لگا سادی نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کے چہرے پر تمانیت نظر آئی باہر واش روم ہے جا کر ہاتھ دعاؤ کھانے کے بعد سادی نے کہا الہی بخش ہاتھ دھو کر واپس آیا تو ویٹر آ چکا تھا اور برطن سمیت رہا تھا اب کافی لے آؤ پلیز سادی نے اس سے کہا الہی بخش اپنی جگہ بیٹھ گیا تو سادی نے اس سے کہا اب ہم باتیں کریں گے میں تمہارے جواب کی منتظر ہوں سادی آپ مجھے بلند دیکھنا چاہتی ہیں میرے متعلق اپنایت سے سوچتی ہیں مجھے اس پر فقر ہے الہی بخش نے گہری سانس لے کر کہا آپ چاہتی ہیں کہ جو مجھے حقیق سمجھتے ہیں وہ میری عزت کریں جبکہ میرا ایمان ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے جہاں تک بلند مقام کا تعلق ہے تو آپ دنیاوی مقام کی اور اس سے مختلف زندگی کی بات کرتی ہیں میرے نزدیک اہمیت اس طویل زندگی میں بلند مقام حاصل کرنے کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں اس میں بھی کوئی بلند مقام حاصل نہیں کر سکوں گا مجھ میں ایسا کوئی وصف نہیں کوئی خوبی نہیں میرا عمل بھی ایسا نہیں طرز زندگی بھی ایسا نہیں اور اس دنیا کی زندگی میں میں جو کچھ بھی ہوں اسی حیثیت میں بہت خوش رہا ہوں خوش اور مطمئن یہی سب سے بڑی بات ہے آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنا لباس رہن سہن بدلوں اور یہی رہ جاؤں تو سادی میں اپنی اصل سے ناتہ توڑنے والا نہیں میں اپنے گھر سے اپنی زمین سے روٹ کر آیا ہوں مگر مجھے وہیں جانا ہے وہاں رہنے کے لیے میرا رنگ سازی کا اور ڈرائیونگ کا ہنر کافی ہے وہاں کلک کا کوئی مستقبل نہیں میں تو مٹی سے اٹھنے والا آدمی ہوں جسے آسمان کی حاجت تو ہو سکتی ہے لیکن اس تک پہنچنے کی خواہش نہیں ہو سکتی میں جہاں ہوں وہیں ٹھیک ہوں سادی سادی اس کی باتیں بڑی افسردگی سے سن رہی تھی پھر بھی آدمی کو آگے بڑھنے اور کچھ کرنے کی لگن تو ہونی چاہیے یہ لگن مجھ میں ہے سادی لیکن میری منزل یہ دنیا نہیں وہ دنیا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے یہی میرا دکھ ہے لیکن جتنا عرصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ اس دنیا میں گزارنا ہی ہے اور اس دنیا کا تعلق اس دنیا سے ہے یہی تو میں بھی کہتا ہوں الہی بخش نے زور دے کر کہا کہ اس دنیا میں یہاں کی دولت مرتبہ اور مقام کام نہیں آئے گا فکر تو ہمیں کچھ اور کرنی چاہیے سادی لا جواب ہو گئی ویٹر کافی لے آیا سادی نے کافی بنائی اور ایک پیالی الہی بخش کی طرف بڑھا دی سادی آپ مجھ سے نراز تو نہیں ہے نا میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھ سے کبھی نراز ہوں میں تم سے کبھی نراز نہیں ہوں گی الہی بخش مجھے افسوس ہے کہ تم نے میری خواہش شرط کر دی لیکن مجھے خوشی ہے کہ زندگی کے بارے میں تمہارا ایک پختہ نظریہ ہے تم اس سلسلے میں بہت پر اعتماد بھی ہو ایسا لگتا نہیں کہ تم یقین کرو میری نظروں میں تم اور بڑے ہو گئے ہو دیکھیں سادی میں ایک اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاتا ہوں آپ مجھ سے کہیں کہ میں اپنا نام بدل دوں کہتو کیا یہ ممکن ہے یہ تو ماں باپ کی دی ہوئی چیز ہے میری شناخت ہے میں کسی شہری لڑکی سے شادی کروں تو وہ مجھے اس نام سے پکارتے ہوئے شرمندہ ہوگی لیکن مجھے اپنے نام سے شرمندگی نہیں ہوتی میں کسی کی خاطر اپنا اصل تو نہیں بدل سکتا ٹھیک کہتے ہو آپ میں آپ سے کہتا ہوں کہ سادی آپ خود بیان کریں کہ کسی گاؤں میں جا کر رہیں گی آپ وہاں کی عورتوں کی طرح جو کام وہاں کی عورتیں کرتی ہیں آپ بھی کریں گی اپنا لباس اپنا رہن سہن اپنا طرز زندگی وہاں کا کر لیں گی تو کیا یہ ممکن ہے تم یقین نہیں کرو گے میں ایسا کر سکتی ہوں سادی نے پر زور لہجے میں کہا لیکن میں با اختیار نہیں مجھے ایسا کرنے نہیں دیا جائے گا اور پھر آدمی نیچے سے اوپر جانے کی کوشش تو کر سکتا ہے اوپر سے نیچے کون آئے گا یہ اوپر اور نیچے کا تصور بھی اپنا اپنا ہے اوپر سے نیچے آنا آسان ہوتا ہے اصل بات یہ ہے سادی کہ جو جہاں ہیں وہیں کے لیے ہے اور وہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاہی باش بیرہ بل رکھ کر چلا گیا سادی نے اس تشتری پر سو کا ایک نوٹ رکھ دیا آؤ چلیں اس دن کے بعد سادی بلکل بدل کر رہ گئی لاہی بخش محسوس کرتا تھا کہ تبدیلی اس میں بھی آئی ہے لیکن سادی تو پہلے والی سادی ہی نہیں رہی تھی یہ نہیں کہ اس کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی ہو گاڑی میں وہ اب بھی اسی کونے میں بیٹھتی تھی اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لاہی بخش کو صرف اکب نمہ کی نظر اٹھانا پڑتی تھی لیکن اب اکب نمہ میں اسے مختلف منظر دیکھنے کو ملتا تھا اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبی سادی نظر آتی اس کی پیشانی پر سوچ کی لکیریں مستقل ہو گئی تھی وہ اپنی عمر سے بڑی لگنے لگی تھی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اب وہ بہت کم سخن ہو گئی تھی ان کے درمیان کم ہی بات ہوتی تھی پھر انہی دنوں بیگم صاحبہ شیخ صاحب سے ناراض ہو کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئی ان دنوں سادی یوں شرم سار نظر آتی تھی جیسے اس میں اس کا خصور ہو اور تو اور ازر بابا بھی اداس رہنے لگا دس بارہ دن بعد شیخ صاحب انہیں لے آئے لیکن گھر کی فضا پہلے جیسی نہیں ہوئی ادھر سادی کے امتحان سر پر آگئے وہ ان کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی امتحان کے بعد چھٹیاں ہو گئیں کالج جانا موقف ہوا ایک ہفتہ گزرتے گزرتے الہی بش کو بیکاری کا احساس ستانے لگا مگر پھر ایک دن صبح دس بجے سادی باہر آئی الہی بش اس وقت باغیچے میں کرمو کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا تھا سادی نے اشارے سے اسے بھلایا الہی بش لپک کر اس کے پاس گیا جی سادی بی بی کوئی مصروفیت تو نہیں تمہیں میں بیکار بیٹھے بیٹھے تنگ آ گیا ہوں تو گاڑی نکالو مجھے اپنے ایک دوست سے ملنے جانا ہے ابھی لائے سادی بی بی تم گاڑی صاف کرو مجھے تیاری میں آدھا گھنٹہ لگے گا آدھے گھنٹے کے بعد سادی باہر آئی تو بہت اچھی لگ رہی تھی الہی بش نے اس کے لئے دروازہ کھولا پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کہاں چلنا ہے سادی بی بی نازمہ بات الہی بش اب تک راستوں اور علاقوں سے باخبر ہو چکا تھا اسے سادی کی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی دو سال بعد میں اس دوست سے مل رہی ہوں سادی نے خود کلامی کے انداز میں کہا الہی بش نے سر اٹھا کر اکب میں دیکھا وہ اپنے مخصوص کونے میں بیٹھی تھی اس کی آنکھوں میں چمک تھی شاہد نام ہے اس کا بہت اچھا لڑکا ہے کل اس نے فون کیا تھا میں نے سوچا آج کل فرصت ہے مل ہی روں الہی بش کو عجیب سے لگا لڑکی کا دوست لڑکا وہ جہاں کا تھا وہاں لڑکی اور لڑکے کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہوتا سوائے محبت کے اس صورت میں وہ چھپ چھپ کر ملتے تھے دوستی تو لڑکوں کی لڑکوں سے اور لڑکیوں کی لڑکیوں سے ہوتی ہے اس نے خود کو سمجھایا جو کبھی سادی کو سمجھاتا تھا کہ جو جہاں ہیں وہیں کے مطابق ہے وہیں کے لیے ہے وہیں ٹھیک ہے شہر میں ایسا ہی ہوتا ہوگا اچانک اس کے دل میں فانس چوبی کون جانے سادی اس لڑکے شاہد سے محبت کرتی ہو یہاں نام دوستی کا ضرور ہوتا ہوگا لیکن لڑکے اور لڑکی میں تو ایک دوسرے کیلئے خاص کشش ہوتی ہے کہا کچھ بھی جائے ایسا ہے بھی تو تجھے کیا اس نے خود کو ڈپٹ دیا تو اپنا کام کیے جا سادی سے بے طلب محبت کرتا رہے اسے خوش کرنے کی کوشش کر یہاں اس کی ذہنی روح بہک گئی یہاں سے جائیں جانے موڑ لو الہی بخش سادی نے کہا وہ نازمہ بات پہنچ چکے تھے اب سادی ہدایات دے رہی تھی ذرا دیر بعد اس نے بنگلے کے سامنے گاڑی روک دی اب تم واپس سلے جاؤ سادی نے اترتے ہوئے کہا چار بجے مجھے لینے کیلئے آ جانا یہ بیل دے دینا اس نے بٹن کی طرف اشارہ کیا بہت بہتر سادی بی بی سادی نے بٹن پر انگلی رکھ دی الہی بخش نے آگے گاڑی بڑھا دی اس کے دل میں سادی کی آرزو نہیں تھی کوئی طلب نہیں تھی لیکن وہ اس شاہد کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا ٹھیک چار بجے الہی بخش وہی بٹن دبا رہا تھا چند لمحے بعد خوش پوش اور خوش شکل جوان لڑکے نے گیٹ کھولا اسے دیکھتے ہی الہی بخش کے دل میں رقابت کی ایک تند لہر اٹھی سادیہ کو لینے آئے ہو لڑکے نے پوچھا جی ہاں ابھی آتی ہے وہ یہ کہہ کر لڑکا اندر چلا گیا الہی بخش کو احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ اس سے اپنا موازنہ کر رہا ہے احساس ہوا تو اس نے خود کو روکا اس سے اس کا کیا جوڑ اسی لمحے سادی باہر آگئی لڑکا بھی ساتھ ہی آیا تھا اچھا شاہد خدا حافظ الہی بخش نے سادی کے لیے پچھتا دروازہ کھول دیا تھا خدا حافظ سادیہ لڑکے نے کہا پھر کب آوگی جب موقع ملا سادی نے مسکراتے ہوئے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی راستے میں سادی نے پوچھا امی نے تم سے کچھ پوچھا تو نہیں تھا جی نہیں الہی بخش نے بجے بجے لہجے میں کہا جب بھی پوچھے تو کہنا کہ نورین کے ہاں گئی ہوں شاہد کا نام نہ لینا کیوں سادی بی بی الہی بخش نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا خامخواہ جگ جگ کریں گی امی ماں باپ سے پوچھے بغیر کسی سے ملنا تو بری بات ہے سادی بی بی ہاں بری بات تو ہے لیکن پوچھو تو اجازت نہیں ملے گی الہی بخش چپ ہو گیا لیکن اسے دلی تکلیف ہوئی وہ سادی کو بہت اچھا بہت بلند دیکھنا چاہتا تھا اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لئے عذیتناک وقت شروع ہو گیا ہے سادی تقریبا ہر ہفتے شاہد کے ہاں جانے لگی ادھر الہی بخش کے خود سے مباحثے شروع ہو گئے وہ خود کو سمجھاتا کہ یہ عشق کی آزمائش ہے اور اسے کیا لینا سادی اس کے لئے تو نہیں ہے یہ اس کی خربت ایک التفات کی نظر کوئی میٹھی بات یہ تو اس کے احسانات ہیں جن کا وہ کبھی صلح نہیں دے سکتا وہ عشق کر سکتا ہے اس سے اور کیے جائے گا وہ پانچوہ یا چھٹا موقع تھا کہ وہ اسے گھر واپس لے جانے کے لئے آیا تھا اس روز سادی اکیلی باہر نکلی وہ روحانسی سی لگ رہی تھی الہی بخش گاڑی چلاو جلدی سے مجھے یہاں سے لے چلو الہی بخش نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی کیا بات ہے سادی بی بی خیر تو ہے اس نے پر تشویش لہجے میں پوچھا بس میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گی الہی بخش نے چونک کر آئینے میں دیکھا سادی کی آنکھوں میں آنسو تھے کیا ہوا بات کیا ہے اس نے مجھ سے بتمیزی کی الہی بخش کے وجود میں سناٹے تیہ گئے بلا ارادہ اس نے ایک بریک پر پاؤں ڈالا اور گاڑی سائٹ میں روک دی کیا ہوا کیا کہا اس نے اسے خود اپنی آواز اجنبی لگی آج گھر میں کوئی نہیں تھا سادی اس کی بدلتی کیفیت سے بے نیاز کہتی رہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور آگے اس سے کچھ کہا نہیں گیا الہی بخش کی آنکھوں سے شولے نکلنے لگے اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اس بار سادی اس کی کیفیت سے بے خبر نہیں رہی وہ سہم گئی الہی بخش ادھر دیکھو الہی بخش نے پلٹ کر اسے دیکھا جی سادی بی بی تم کیا کر رہے ہو گاڑی چلاونا نہیں سادی بی بی پہلے اسے بتمیزی کی سزا دوں گا الہی بخش نے دروازہ کھول دیا تم ایسا کچھ نہیں کروگے سادی نے سخت لہجے میں کہا نہ آج نہ آئندہ کبھی نہ شاہد کے ساتھ اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ لیکن اس نے آپ کے ساتھ بتمیزی کی ہے غلطی میری تھی میں خود یہاں آئی تھی پھر بھی اسے حق نہیں پہنچتا کہ الہی بخش تم میری بات مانوگے الہی بخش نے بے بسی سے اسے دیکھا سادی بی بی بس میں جو کہہ رہی ہوں میری وجہ سے تم کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤگے ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی الہی بخش کا غصہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا اس نے خاموشی سے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی الہی بخش کو یہ تمنان ہو گیا تھا کہ اب سادی شاہد کے گھر کبھی نہیں جائے گی اس واقعے کے تین ہفتے بعد اچانک سادی نے پھر اس سے گاڑی نکالنے کو کہا گاڑی گیٹ سے نکالنے کے بعد الہی بخش نے پوچھا کہاں جائیں گی سادی بیوی نازمہ بعد شاہد کے گھر الہی بخش سناٹے میں آ گیا پچھلی بھار آپ نے کہا تھا ہاں میں نے فیصلہ تو یہی کیا تھا لیکن اس نے فون پر اتنی مافیاں مانگی اتنا گڑ گڑایا تمہیں کیا کرتی میں بھی تو اس سے پسند کرتی ہوں اس اظہار پسندیدگی کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی پھر بھی الہی بخش نے کہا اس نے آپ کے ساتھ بتتمیزی کی تھی وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں الہی بخش کا دل برا ہونے لگا مگر فوراں ہی تو قدر دور ہو گیا سادی نے جو بات کی تھی وہ کوئی خراب بگڑی ہوئی لڑکی ہی کر سکتی تھی مگر وہ جیسی بھی سہی اسے تو اس سے محبت کرنا تھی اور اچھو سے محبت کرنا کچھ مشکل بھی تو نہیں ہوتا وہ سادی کو واپس لینے گیا تو سادی اداس تھی لیکن وجہ نہ اس نے بتائی نہ الہی بخش نے پوچھی الہی بخش اس میں سرابہ تسلیم ہونے کے مرحلے سے گزرتا رہا